میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی دوستو یہ تھا پچھلی ویڈیو کا آخری سوال حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کے بادشاہ ہوئے تھے اور یہ تھے آپ لوگوں کے آپشن دوستو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ صحیح جواب کومنٹ کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ دوستو دل میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ لوگ صحیح جواب کومنٹ کرتے ہیں صحیح جواب ہے ب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد بادشاہ ہوئے تھے اور آپ نے تقریباً مصر پر تیئیس سال تک حکومت کی تھی اور تیئیس سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تھی اور جنہوں نے اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب کومنٹ کیا تھا ان کا نام ہے ادنان شیخ تو ادنان شیخ جی ہماری ویڈیو پر سب سے پہلے صحیح جواب کومنٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تبارک وطالہ آپ تمامی حضرات کو صحیح اور سلامت رکھے آمین سمہ آمین سوال نمبر ایک ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور یہ ہیں آپ کے آپشن اے ایک سال بی دو سال سی تین سال ڈی شکم میں تھے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم مبارک میں تھے تو چلیے دوستو ہم دھوڑا اس بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا انتقال کس وقت کہاں اور کیسے ہوا تھا دوستو اس زمانے میں مکہ شریف سے لوگ کافلہ لے کر یعنی کہ بہت سے لوگ اکٹھا ہو کر ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ مکہ شریف سے وہ کافلہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا تھا اور حضرت عبداللہ بھی اس میں شامل تھے اور جب یہ کافلہ مدینہ شریف آیا دوستو جب یہ کافلہ جاتا تھا تو مدینہ شریف ہو کے جاتا تھا اور آتا تھا تب بھی مدینہ شریف ہو کے آتا تھا جب مدینہ شریف پہنچا اور مدینہ شریف سے آگے چلا جمول کے شام میں پہنچا تو حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ وہاں پر کافی دنوں تک رہے اور اس کے بعد جب لوگوں کی تجارت کا کام پورا ہوا لوگوں کو ضرورت کا کام پورا کرنے کے بعد جب کافلہ باپس مکہ شریف لوٹنے لگا تو بھی حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب تھی اور آپ اسی حالت میں مکہ شریف کے لئے روانہ ہونے لگے اور جب آپ باپس آ رہے تھے اور کافلے بھالے بھی آپ کے ساتھ تھے اور جب یہ کافلہ مدینہ شریف آیا تو حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ آپ ایک مہینے تک مدینہ شریف میں ہی رکے رہے اور اس کے بعد وہ کافلہ مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا اور جب مکہ شریف پہنچا تو آپ کے والد حضرت عبداللہ نے لوگوں سے پوچھا جو کافلے میں آئے تھے اسے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے اور تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا تو لوگوں نے حضرت عبداللہ سے عرض کیا کہ آپ کے صاحب زیادے کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس لئے وہ مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں آئے تو حضرت عبداللہ نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھنے کے لئے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ حضرت عبداللہ کی طبیعت صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جب حضرت عبداللہ کے بڑے بیٹے جب مدینہ شریف میں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگوں نے اسی علاقے میں آپ کی تدفین کر دی ہے یہ بات سن کر آپ کے بڑے بیٹے واپس مکہ شریف آئے اور حضرت عبداللہ کو یہ سارا ماجرہ بتایا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے تو حضرت عبداللہ بہت ہی گمگین ہوئے اور بہت زیادہ روئے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں جلبہ افروز تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی عمر مبارک جب تقریباً چھ سال کی ہوئی تھی تو آپ کی والدہ حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ کی قبر پر گئی تھی سوال نمبر دو عورت کی کس گلتی کی وجہ سے جنات ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان پر سبار ہو جاتے ہیں یہ ہیں آپ کے آپشن اے زیادہ سونے کی وجہ سے بی زیادہ کھانے کی وجہ سے سی زیادہ ہسنے کی وجہ سے بی بے پردگی کی وجہ سے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بے پردگی کی وجہ سے جیسا کہ دوستو ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ جب عورتیں بے حیائی کرتی ہیں بے پردگی کرتی ہیں تو جنات ان کو دیکھ لیتا ہے اور ان پر دیکھ کر شیدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو پریشان کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ بدفعلی کرنے لگتے ہیں دوستو اکثر کچھ عورتوں کی عادت ایسی ہوتی ہے وہ بے پردگی اختیار کرتی ہیں اور اگر پردے کا کہا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ کیا عورتوں کو ہمیشہ پردے کا حکم دیا جاتا ہے ہمیشہ لوگ کہتے رہتے ہیں پردے میں رہو لیکن دوستو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی بے پردگی ان کو کون سے انجام تک پہنچا سکتی ہے انہیں کیا کیا نقصان کرا سکتی ہے اکثر عورتیں زیادہ تر یہ غلطی کرتی ہیں جس غلطی کی وجہ سے جنات ان پر کابو پا لیتے ہیں اور ان پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہ غلطی یہ ہے کہ وہ کھلے آسمان میں گسل کرتی ہیں اور گسل کرنے کے بعد وہ پورے کپڑے نہیں پہنتیں سر بغیرہ کھلا رکھتی ہیں بال بغیرہ کھلے رکھتی ہیں اور وہ بالوں کو نہیں بانتی سر پہ دپٹا نہیں اڑتی جس وجہ سے ان کو جنات دیکھ لیتا ہے وہ بے پردگی میں جب ان پر اس جنات کی نظر پڑ جاتی ہے تو جو برے جنات ہوتے ہیں وہ ان پر سوار ہو جاتے ہیں اور ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بدفیلی بھی کرنے لگتے ہیں دوستو اب سوال آتا ہے کہ جنات کیا خاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں تو دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گوشت کھانے کے بعد ہڈیوں کو صحیح سلامت جگہ پر رکھ دیا کرو کیونکہ جب تم گوشت کھا لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر گوشت لگاتا ہے اور انہی ہڈیوں سے جناتوں کو رزق دیتا ہے یعنی کہ جو پرہیزگار نیک جنات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس طریقے سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جب انسان ہڈیوں کو کھا کے پھیک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان جناتوں کے لیے ان پر گوشت لگا دیتا ہے اور وہ جنات ان کو کھاتے ہیں اور یہی ان کا کھانا ہے اور جو برے جنات ہوتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے بغیرہ اور کوئلہ بغیرہ بھی کھا لیتے ہیں اور یہی جناتوں کا کھانا ہے دوستو اب سوال آتا ہے کہ وہ کونسا گھر ہے جس گھر میں جنات ہمیشہ رہتے ہیں تو دوستو وہ گھر ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا کسی بھی کام میں بسم اللہ نہیں پڑا جاتا اس گھر میں کبھی بھی قرآن شریف کی تلاوت نہیں کی جاتی ایسے گھر میں برے جنات آ جاتے ہیں اور اس پر اپنا بسیرہ کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اسی گھر میں رہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا دربازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کیا کرو کیونکہ جنات وہ دربازہ نہیں کھول پاتا جو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے اور جب تم خانہ خاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر خایا کرو کیونکہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر خانہ خاتے ہو تو اس میں شیطان شریک نہیں ہو پاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بینہ بسم اللہ کی دربازہ بند کرتا ہے تو شیطان اپنے کافلے والوں سے کہتا ہے اپنے اور جناتوں سے کہتا ہے کہ آج رہنے کے لیے گھر مل گیا جب کوئی بندہ بینہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان یعنی کہ برے جنات کہتے ہیں کہ آج کھانے کا انتظام ہو گیا اور جب کوئی بندہ کوئی فالتو بستر بشا دیتا ہے یعنی کہ ایسا بستر جو رات بھر کھالی بشا رہے اس پہ کوئی نہ سوئے تو شیطان کہتا ہے کہ آج لیٹنے کا بھی انتظام ہو گیا تو دوستو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی آپ دربازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر کریں آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کریں پل ملا کے آپ جو بھی کام کریں تو کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیں کیونکہ شیطان اس کام میں شریک نہیں ہو پاتا جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے دوستو یہ ہے آپ لوگوں کا کومنٹ بوکس میں جواب دینے والا سوال کابیل اور حابیل کس نبی کے بیٹے تھے اور یہ ہیں آپ لوگوں کے آپشن اے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بی حضرت یاقوب علیہ السلام کے سی حضرت آدم علیہ السلام کے دی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پھر دوستو اس سوال کا جباب آپ حضرات کومنٹ کر کے کومنٹ بوکس میں دیجئے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جباب دیتے ہیں اور اس سوال کا صحیح جباب آپ حضرات روزانہ کی طرح کل شام آٹھ بجے لائب اپیسوڈ میں دیکھنے کے لئے تیار رہیں دوستو ہم نے آپ کی سکرین پر نیو اپیسوڈ کی پلیلسٹ لگا دی ہے آپ حضرات اس پلیلسٹ پر کلک کر کے اور بھی اپیسوڈ دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کریں دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ